ڈشاور کی رنگ روڈ پر موجود ہوں اور گوڑے جو ہے تانگیں جو ہے وہ ریس کی لیے بلکل تیار ہے یہ پہلی مرتبہ سرکاری سرپرستی میں سپورٹس جو ڈائریک ٹریٹ ہے ان کی جانب سے تانگوں کا ریس جو ہے وہ منقض ہونے جا رہا ہے تقریباً دو کلومیٹر پر یہ میں ہوئے تھا ہوگا پھر تخرہ چوک سے لے کر یہ کنال یہاں پہ ایک جگہ ہے کہ کنال روڈ وہاں تک جائے گا تو ریس جو ہے ریس میں مختلف خیبر پختنخواہ کے مختلف جگہوں سے جیسے نفشیرہ پبی سے پشاور کے مختلف علاقوں سے جو ریسرز ہیں تانگوں کے وہ اس میں حصہ لے رہے ہیں تو دکھاتے ہیں آپ کو کہ کون جیتا ہے میرا گوڑا سیالکوٹ کا ہے کلندری گوڑا میں مردان کا ہوں میرا نام جنزیب ہے تو گوڑے کے میں تیار کرتا ہوں گوڑا میں نے دھڑایا میں نے چلایا ذات یہ سلیمان تھا دو بندے گوڑے پہ بیٹھتا ہے گوڑا ہمارا ون ہو گیا انشاءاللہ اللہ نے ون کر دیا تو یہی ہم سیالکوٹ سے کوئی چھ مہینوں سے تیار کر رہا تھا ہم اس طرح دیکھتے کہ پاکستان میں ہمارا ایک نام ہو گیا کہ ہم بھی ترکیے گوڑے پالتا ہے تو حکومت نے ہمارا ساتھ دیا اس کے تیاری پر بہت خرچہ آتا ہے مہینی کا دوڑا ہی لاکھ خرچہ ہے تانگیں تو ہمارا جان ہے اگر کوئی سٹارٹ ہو یا نہ ہو تو یہ لوگ جتنا ہے تو یہ تانگیں والے لوگیں تانگیں کا ترکی لوگیں یہ ختم نہیں ہونے والا چیز ہے ٹیم سے شروع ہے انشاءاللہ یہ نسلو نسل تک چلتا رہے گا اور چلتا آرہا ہے ہمارا دادا سوار تھا میرا ابو سوار تھا ابھی میں سوار ہوں اس طرح ابھی میرا منڈا سوار ہوگا اس طرح ہم نمبری نمبری سواری کرتے گوڑوں کا ترکی یہ گوڑوں کا ترک کرتے موسیقی